بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ابی بسین یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو میں تمام فرنس کو ویلکم کرتے ہیں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اف آئی اے کے اندر جو نیو جابز آئی ہیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو میں بتاؤں گا فور انڈرڈ پلس جابز ہیں جس کے لیے آپ کی کوالیفکیشن پرائی میری سے لے کر ایم ایسی تک کے جو بھی تعلیم یافتہ لوگیں وہ اپلائی کر سکتے تو اس حوالے سے پہلے بھی میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ کو اگاہ کیا تھا یہ آپ میرے چینل پر یہاں پر آپ کو پلیلیس مل جائے گا جاب ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے تو یہ اف آئی اے کا یہ جو ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند دنوں کے بعد اس جاب کے بارے میں ڈیٹیل آئے گی دو ہفتے پہلے ویڈیو ملائی تھی اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے ایف آئی اے کی طرف سے جو پہلے جاب کی آنونسمنٹ ہوئی تھی وہ تقریباً چار ہفتے پہلے میں نے اس کے بارے میں بھی ویڈیو ملائی تھی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کیا آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو بغیر وقت ضائق یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہ ایف آئی اے کی طرف سے جو ٹوٹل جابز آئی ہیں تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ اسامی ہے ڈپٹی ڈیریکٹر انویسٹیگیشن اٹھاروہ سکیل ہے تنخواہ اس کے لیے ایک لاکھ پچیس زار پر مہانہ ہے اس کے لیے چھے اسامی ہیں اسلامباد، راہول پیڈی، لاہور، کریچی، پشاور اور کوئیٹا سے تعلیمی قابلیت اس کے لیے آپ کے پاس بی ایس سی ایس یا بی ایس ایس سی یا بی ایس ٹیلی کوم بی آئی ٹی، ایم آئی ٹی ایم ایس سی الیکٹرونکس ایم ایس سی سی ایس ایف ایس سی ای لیبر کے بعد چار سال کی تعلیم ماف، فرانسکس، انفرمیشن سیکرورٹی، ڈیٹا، ریکاوری ٹیکنکس اس کا تعلیم کی اثر کیا ہوا، چھے سال کا تجربہ ایلیت کا عمل ہوگا اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انویسٹیکیشن کے لیے اس کا بی پی ایس سیونٹی سکیل ہے تنخواہ اس کے لیے نائنٹی تھوزنڈ ہے اس کے لیے تیز ایس سمیہ ہیں اس کے لیے بی ایس سیونٹی سکیل ہے تنخواہ اس کے لیے نائنٹی تھوزنڈ ہے اس کی کلہ سمیہ بیس ہیں اسلامباد، راہوڈ پنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا، ملتان، گجرانوالا، فیصل آباد، سکھر، عیدر آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، عیبت آباد، گوادر، گلگت اور اس کے لیے آپ کے پاس پی ایچ ڈی تعلیم رکھی ہوئی انہوں نے تو باقی ڈیٹیل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پوسٹ کافی زیادہ ہے اور پوری ویڈیو لمبی ہو جائے گے سے ہمیں شارٹ بتا رہا ہوں اور آپ ویڈیو کو پاس کر کے کسی بھی جابز کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ ریلیونٹ پوسٹ کے آگے سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں آگے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی بات آتی ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر سٹریس کانسلر سیونٹیر سکیل ہے نائنٹی تھوزنٹ اس کی پی ہے اور اسلامباد راول پنڈی لاہور کریچپ شاور اور کوئٹا سے ایک ایک سامی ہے کل چھے سامی ہیں اور اس کی کوالیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں آگے آتی ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہارڈ ویر سیونٹیر سکیل ہے نائنٹی تھوزنٹ روپیز منتری اور اس کے لیے بھی چھے سامی ہیں کوالیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اسیسٹن ڈریکٹر نیٹ ورک سیونٹین سکیل ہے اس کی تنخواب بھی نائنٹی تھوزن ہے اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس ماسٹر ڈگری آنی چاہیے اور اس کے بعد اسیسٹن ڈریکٹر سافٹ ویر کی بات کریں تو یہ بھی سیونٹین سکیل ہے نائنٹی تھوزن روپیز اس کے بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہی پانچ حسام یہاں ہے اس کے لیے اور شہر کے اسلامباد راول پینڈی لاہور کریچی اور پشاور سے کوالیفکیشن آپ سامنے ملائزہ کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری چاہیے اس کے بعد ٹیکنیکل ایسسٹن بی پی ایس فورٹین اس کے لیے فورٹین سکیل ہے اور آپ کی پی یہاں پر فورٹی تھوزن روپیز پر منتخ ہے اٹھارہ اسلامی ہیں اس کے لیے اسلامباد سے چار اس طرح زراؤنٹ پینڈی لاہور کریچی پشاور کوئٹا ملتون گجرموالا فیصل آباد سکھر عیدر آباد گوادر گلگت سے ایک ایک اسامی ہے اس کی کوالیفکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم ازگم فورٹین یئرز ایڈگیشن کا اونہ ضروری ہے اور آگے بعد آتی ہے اسسٹن لگل ایڈوائزر کی تو اس کی سیونٹی سکیل ہے نائنٹی تھوزن روپیز پر منت اس کے لیے پیخ ہے سات اسامیہ ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس الیل بی ہونی چاہیے آگے سائبر کرائم انیلسٹ اس کے لیے سولما سکیل ہے اور سکسٹی تھوزن روپیز اس کی پر منت پیخ ہے چھے اسامیہ ہیں ان شہروں کے لیے اور کوالیفکیشن آپ آگے اسے ہم نے دیکھ سکتے ہیں ماسٹر ڈگری انسپیکٹر سولما سکیل ہے ساٹھ ہزار پیہ منتری پیخ ہے اور کل اس کی ایک اسامیہ ہیں ان شہروں کے اندر اور اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور آپ کے لیے جو مرد کا قادہ ہے اور پانچ فوٹ چھے ہیں چھاتی بائیس فوٹ بغیر پھیلاو کے اور پھیلاو کے ساتھ سڑے تیس فوٹ اور خواتری کے لیے قد لکھا ہوا اور ساتھ ایج بھی لکھی ہوئی ہے سب انسپیکٹر کی بات کریں تو چودوں سکیل ہے تنخواہ اس کے لیے چالیس ہزار پیہ منتری ہے اس کے لیے خینڈرڈ پوسٹ ہیں دیکھ سکتے ہیں اسرباد تیرہ راولپینڈی دس لاہور دس کریچی دس پشاور آٹھ کوئٹہ آٹھ ملتان پانچ گجرانوالا پانچ فیصلباد پانچ سکر پانچ ادراباد پانچ دیرہ اسماعیل خان پانچ ایبٹاباد پانچ گوادر تین گلگت تین اور اس کے لیے آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور اگر آپ نے بی سی ایس بی ایس سی ایس بی ایس ٹیلی کام بی ایس ایس ای بی آئی ٹی ایم آئی ٹی ایف ایس سی ای لیبل کے بعد چار سار کی تعلیم آگے ایسسٹنٹ سب انسپیکٹر نوہ سکیل ہے پچیس ہزار پر منتری پی ہے اور اس کے لیے پچیس ہسامیہ ہیں ان شہروں کے اندر اور اس کے لیے آپ کے پاس آئی سی ایس یا ایف آئی سی ایس ایف ایس سی میت یعنی کہ آپ کے پاس بارہ کلاسیز ہونے چاہیے اور پچیس ہسامیہ اس کے لیے آگے ایڈ کانسٹیبل آتا ہے تیتیس ہسامیہ ہیں ساتھوں سکیل ہے بیس ہزار پی ہے اس کی منتری پی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس بارہ کلاسیز کی ایجوکیشن آنڈی جی ایف ایف ایس سی یا آئی سی ایس یا مساوی آگے کانسٹیبل آتا ہے پہنچوں سکیل ہے بیس ہزار پی ہے منتری اس کی پی ہے سینتیس ہسامیہ ہیں اور اس کے لیے کامرس اکاؤنٹس یا اے سی ای میں بیسٹر ڈگری ماں کم از کم بادہ تعلیم پہنچ سال کا تجربہ اور ایج منشن کی گئی ہے آگے آفیس سپریڈنٹ اس کے لیے سولما سکیل ہے اور آپ پی ملے گی آپ کو سکسٹی توزنٹ ہے ایک آسامی ہے اس نامباد کے لیے اور بیسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور اس کے بعد اپر ڈویین کلرک ہے گیاروہ سکیل ہے تیس سار پے پے ہے سات آسامیہ ہیں اور اس کے لیے کوالیفکیشن آپ کے پاس ایف ایف ایس سی مساوی ہونے چاہیے لوور ڈویین کلرک ہے اس کے لیے بی پی ایس نائن ہے پچیس سار پے آپ مہانہ پے ملے گی اور سات آسامیہ ہیں اور اس کے لیے بھی ایف ایف ایس سی کوالیفکیشن چاہیے آگے جو پوسٹ ہے ڈسپیچر بی پی ایس فائف ہے تنخواہ بیس سار ملے گی پندرہ آسامیہ ہیں اسرانباد راؤنپنڈی لاہور کراچی پشاور کوئٹا ملتان گجرم مالا فیصلباد سکر ایدرباد ڈی آئی خان ایبٹ آباد گوادر ان گلگت پندرہ آسامیوں کے لیے میڈل پاس یا میٹرک کو ترجیح دی جائے گی موٹر سائیکل کے کار عامل لیسنس کا عامل ہونا چاہیے عمر کیا بیس سال زیادہ زیادہ پینتی سال اس کے بعد ہے کانسٹیبل ڈرائیور اس کے لیے آپ پہنچواہ سکیل ہے بیس ہزار پیا منتری پیگ ہے اور آپ کے پاس جو کل آسامیوں ہیں وہ پندرہ ہیں ان شہروں کے اندر اور آپ کے پاس میٹرک سیکنڈ بھی رہنے چاہیے اور ڈرائیویں کرنا بھی جانتا ہوں لائٹ وائیکل کی اس کے بعد الیکٹریشن آتا ہے پہنچواہ سکیل ہے بیس ہزار پیا منتری پیگ ملے گی چھے آسامیوں ہیں ان شہروں کے لیے میٹرک یا ایس ایس سی یعنی کہ دس کلاسیز آپ نے پڑھے ہوئی ہوں اس کے بعد تھا نائب کاسد اس کے لیے آپ بی پی ایس ٹو ہے سونہ آزار پیا منتری ملے گی سونہ آسامیوں ہیں اس کے لیے اور ان شہروں کے اندر میڈل پاس ہونا ضروری ہے آگیا تھا خاکروب آخری آسامی جو کا اس کے لیے آپ کو پندرہ آسامیوں رکھی گئی ہیں اور ان شہروں کے اندر اسنانباد راؤڈ پینڈی لاور کریچپ شاور کوئٹا ملتان گجرانوالا فیصلباد سکھر عیدراباد ڈیرہ اسماعیل خون عیدراباد گوادر گلگت تعلیمی قابلیت یہاں پر پرائیمیری رکھی گئی ہے سونہ آدار پیا اس کے لیے بھی پیئی ہے آگیا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو درخواست دینے کا جو طریقہ ہے آپ نے جانا ہے www.uts.com.p اس ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ منشن ہوگا کہ آپ نے کتنی فیس جمع کروانی ہے وہ فیس آپ نے جمع کروانی ہے اور فیس آپ نے 18 دسمبر 2018 سے پہلے جمع کروا کے وہ جو فارم ہوگا وہ آپ نے اس ایڈریس پر جو آپ کو سیکرین پر نظر آ رہا ہے منیجر آپریشنز فیرل انویسٹیگیشن ایجنسی یونیورسل ٹیسٹنگ سروسیز یو ٹی ایس اس پر سنٹ کرنا ہے مزید معلومات کے لئے آپ ان نمبر پر اور اس ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ای خوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اپلائی کریں اور اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اپلائی کر کہ اس کا گھر بس جاتا ہے اسے چار پیسے مل جاتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ کا قوم ہوگا اس لئے فرینڈز ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ ویڈیو پر فیس بک پر ٹویٹر پر لازمی شیئر کریں اسی طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد